بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلوات پڑھ دیجئے فرمایا صاحبِ عظم الدرجات الفاظ نے فرمایا مالکِ موجز نماء انداز نے فرمایا مولاِ کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن عبی طالب مولاِ کائنات کے جس مبارک و مخدس فرمان سے آپ کی خدمت میں مدلس کا آغاز ہے اپنی اس بمثل و بنظیر حدیث میں مولا نے یہ بیان کیا کہ جب وہ آنے والا آئے گا تو اس کی آمد میں کیا تاثیر ہوگی جب وہ آنے والا آئے گا تو اس کی آمد میں کیسی کیفیت ہوگی اور اس کی آمد کے بعد ہونے والے اثر کو اس کے سرافہ وجود کی برکت کو بیان کرتے ہوئے مولا اشارت فرماتے ہیں کہ جب وہ آئے گا پردے کو اٹھا کر مرضی الہی سے جب وہ دنیا میں ظاہر ہوگا تو اس کا وجود حکمت سے مزین ہوگا اس کا وجود حکمت سے سجا ہوا ہوگا پروردگارِ عالم نے اس کے وجود کو حکمت کے ذریعے سے زینت اتا کی ہے نا توجہات یعنی جیسے لباس زینت کا ایک تاریخہ ہے انسان کا بدن مایوب عیبدار نظر آئے گا اگر اس کے بدن پر لباس نہ ہو لہٰذا وہ اپنے وجود کو لباس سے مزین کرتا ہے لباس کے ذریعے سے اپنے وجود کو سجا لیتا ہے اور لباس پہننے کے بعد وہ خوبصورت دکھائی دیتا ہے لیکن یہ ہے کپڑے والا لباس جب مولا سے ایک سائل نے پوچھا کہ تیرے چاہنے والوں کے لیے سب سے بہترین لباس کون سا ہے علی علی نے جواب دیا کہ تمہارے لیے سب سے بہترین لباس ہے تخوے کا لباس اپنے وجود کو لباس تخوہ سے مزین کرو جتنا زیادہ تمہارے وجود میں تخوہ نظر آئے گا اتنی ہی زیادہ تمہاری خوبصورتی میں اضافہ ہوگا یہ ہے لباس کے ذریعے سے لیکن اس آنے والے کی شان و شوقت کا یہ عالم ہے کہ مولا نے بیان فرمایا کہ اس کا وجود سرابا حکمت سے مزین ہوگا توجہ ہے نا یہ حکمت کسے کہتے ہیں حکمت پروردگار عالم کے اسماء حسنہ میں ایک اسم ہے حکیم حکیم ہے کاف میم حکم حاکم احکام حکیم تب اسی روٹ سے سب الفاظ بنیں کسے کہتے ہیں حکیم حکیم یعنی کسی بھی شئے کے ظاہر اور باطن کا کامل جاننے والا اسے حکیم کہتے ہیں اسی لئے یعنی اگر میڈیسن میں آپ کو حکیم جنرلی دو فیلز میں استعمال کیا جاتا ہے ایک حکیم دانائی اور حکمت والا سمجھداری والا دوسرا حکیم دواؤں اور امراض اور شفا سے میڈیسن سے تعلق رکھنے والا تو حکیم اسے حکیم کیوں کہتے ہیں کیونکہ آپ اس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں لیکن اس نے آپ کے باطن مزاج کو پڑ لیا اسی لئے وہ حکیم ہے آج کی اس دنیا میں ترخی آفتہ میڈیکل سائنس کے ہونے کے باوجود بھی وہ بغیر کسی ٹیسٹ کے آپ کے اندر کی بیماری کا پتہ نہیں لگا سکتے لیکن حکیم نے محض آپ کو چھو کر دیکھا اور اندر بدن میں پڑ لیا کہ اس میں بیماری کیا ہے تو کیونکہ ظاہر کو دیکھ کر باطن کو پہچان رہا ہے اسی لئے اسے حکیم کہتے ہیں پر وردگار عالم کے لئے یعنی اس میں حکیم کا استعمال اسی لئے ہوا کیونکہ وہ ہر شیئے کے باطن کا کامل ترین جاننے والا ہے اس حکیم کی حکمت کا پتہ جو وجود اپنے ساتھ لے کر آئے گا اس کے لئے مولا نے بیان فرمایا جب وہ ظاہر ہوگا تو سراپا لباس حکمت سے مزین ہوگا اس کے آنے کے بعد ہمیں پتہ یہ چلے گا کہ اللہ کیسا حکیم ہے یعنی امام کی گفتگو میں حکمت توہید چھپی ہوئی ہوگی اور دیکھئے باتشیت کے سنس میں لوگوں نے بنا لیا ہے لوگوں نے عبادت کو ایک ایکٹیویٹی بنا لیا ہے حالانکہ عبادت ایکٹیویٹی کا نام نہیں ہے کسی مصروفیت کا نام نہیں ہے پندرہ منٹ میں جو ختم ہو جائے وہ عبادت نہیں ہے عبادت ایک حالت کا نام ہے عبادت کسی مصروفیت کا نام نہیں ہے دل میں فکر میں اخل پر تاری ہونے والی ایک حالت کا نام عبادت ہے لوگوں نے اسے محدود کر دیا مسلح تک ممبر تک محراب تک کہا بھئی یہاں تک عبادت ہے جبکہ رسول اکرم نے بیان فرمایا اگر تمہیں کسی کے ایمان کا پتہ لگانا ہو تو دیکھو کہ مسلح سے ہٹنے کے بات کیسا ہے توجہات ہے نا لیکن بات کریں آگے جتنی آپ کی توجہات ہے اتنی بلند ایک سلوات بار گاہل آئی توجہات رہے ہمیں ایسا ریاکشن نہ دے کہ ہمیں لگے کہ بھئی کوئی پریشانی ہو رہی ہو یعنی مان لو جیسے کہ میٹس کے سٹوڈنٹس کو زبردستی فیزکس کی کلاس میں بٹھا دیا گیا ہے اور وہ حیرت میں پریشانی کیا ہو رہا ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا توجہات ہے تو ایسا کوئی ریاکشن نہ ہو کہ بھئی بات ایسی ہو کہ ہاں بات پہنچ چکی ہے ہے توجہ حکمت کیا کہا دین کے تعلق سے مل ارشاد فرماتے حکمت کا ایک جملہ کسی محفل میں جہاں تم بیٹھے ہوئے ہو جہاں حکمت پر بات چل رہی ہو یعنی حکیمانہ گفتگو علم و فکر و تدبر والی بات چل رہی ہو عالمانہ محفل میں عالم کی صحبت میں بیٹھے ہوئے ہو اور حکمت کا ایک جملہ تم نے غور سے سنا تو مل ارشاد فرماتے ہیں وہ تمہاری ہزار سال کی عبادت سے افزل ہے حکمت کا ایک جملہ سمجھنا ہزار سال کی عبادت سے افزل ہے کیونکہ ہزار سال کے سجدے نہیں گنے جاتے بلکہ ایک سجدے کے پیچھے کی فکر گنی جاتی ہے ابلیس نے ہزاروں لاکھوں سال سجدے کیے لیکن اس کے پاس سجدے کی فکر موجود نہیں تھی اسی لئے وہ ابلیس ہو گیا ملہ نے فرمایا کسی یعنی کسی حکیمانہ بات کو اگر تم نے سمجھ لیا جس محفل میں بیٹھ کر حکمت کی بات سن رہے ہو تو اس محفل میں ایک بات کا سمجھنا تمہاری ہزار سال کی عبادت سے افزل ہے جب ایک بات ہزار سال کی عبادت سے افزل ہو تو جب وہ سراپا حکمت سے مزین ظہور کرے گا تو اس کے عرفان اس کے کرم کا مخلوق پر اس کے کرم کا یہ عالم ہے کہ جو اس کا انتظار کر رہے ہیں اس کے آنے کے بعد جب جا کر اس سے صرف دو باتیں کریں گے تو ان دو باتوں کے ذریعے سے وہ ہزاروں سال کی عبادتوں سے افزل ہو جائیں گے نہیں توجہات نہیں کر رہے یعنی انتظار کرنے والوں کو یہ شرف نصیب ہوگا کہ اگر اس کے آنے کے بعد صرف دو باتیں اس سے کیا کی کہ اپنی باتوں کے ذریعے سے ہزاروں سال کی عبادتوں پر فائز کر دے گا گزری ہوئی امتوں میں ہزاروں سال کی جانے والی عبادت ایک طرف اس کے آنے کے بعد اس کی زبان سے سنی جانے والی ایک بات ایک طرف وہ صرف باتوں کے ذریعے سے ہزاروں سال کی عبادتوں کو تیہ کر دے گا تو کوئی تصور کرے جو الفاظ کے ذریعے سے عبادتوں کے ایسے سفر کو تیہ کر رہا ہو جب واکر مسلے پر کھڑے ہو کر عبادت میں مصروف ہوگا تو کیسا سفر نہیں تیہ کرے گا یعنی اس کی پیچھے نماز پڑھنے کی خواہش اور خوش نصیبی یوں ہوگی کہ وہ جو حکمت میں اتنا آگے تھا کہ مریض کو چھو کر شفاہ اتا کر دینے والا ہے وہ بھی اپنی خوش نصیبی سمجھے گا کہ اس حکیم کے اختداء میں نماز ادا کرو مسیح کے لئے خوش نصیبی کا دن ہوگا جب وہ اختداء امام میں آ کر نماز ادا کرے گا کیونکہ وہ سراپا حکمت ویسے مزین ہوگا کہا بھئی احسانے والا ہے کون آخر کہا اس کے ہزاروں الخاب ہے بے شمار اس کے نام ہے جس میں سے ایک ہے آلِ یاسین اسے خطاب کیا جاتا ہے یہ کہہ کر کہ وہ یاسین کی اولاد ہے اور اس لقب سے جڑی ہوئی زیارت پر آپ کی خدمت میں ذکر چل رہا ہے یہ ہے زیارتِ آلِ یاسین جس کا آغاز ہوا آپ کی خدمت میں کل زیارت کیا کہہ رہی ہے توجہ ہے یعنی اس بات کو پھر نوجوان بھائیوں کے لئے دور آ رہے ہیں زیارت یہ نہیں ہے کہ فٹ فٹ یہاں سے شروع کیا فٹ فٹ پڑتے ہوئے یہاں ہے کہ زیارت ہو گئی یہ فارمالٹیز ہے عبادت نہیں یہ رسومات ہے عبادت نہیں کہتے ہیں کہ کرنے کو کرنا ہے بس کر دیا لیکن مفہوم پتہ نہیں اسی لئے اسے عبادت میں شمار نہیں کیا جائے گا اسے فارمالٹی میں شمار کیا جائے گا ویسے ہی یہ مجلس بھی ہوتی ہے جو یہ کہے کہ بھائی بس جانا ہے کچھ دیر بیٹھ کر آ جانا ہے یہ فارمالٹی والی مجلس ہو گئی ہے ہمیں ویسے نہیں ہونا ہے ہمیں ایسے ہونا ہے کہ جب آئے ہیں فرشیہ زاپر تو زادار اپنا دل نکال کر رکھ دے توجہ آتے ہیں عبادت کی حقیقت ہے سلام علیہ علیہ السین یسین کی آل پر میرا سلام پہلا جملہ چل رہا ہے السلام علیہ دائی اللہ والربانی آیات پہلا جملہ فرس طاف کل ہوا آپ کی خدمت دائی اللہ ہوا آج ہے ربانیا آیات میرا سلام اس پر جو ربانیا آیات ہے یعنی اللہ کی ہے جو یہ یہ جو پرناؤن آیا ہے یہ اللہ کی طرف ہے کہ اللہ کی آیتوں کا ربانی ہے توجہ تو یہ دو لفظ ہے ربانی اور آیت تو ان دونوں پر آپ کی خدمت میں بات کرنے کی کوشش کریں گے پہلے لفظ آیت پر بات کرتے ہیں تاکہ مفہوم ایزی ہو جائے آیت کیا ہے اس کا مطلب آیت کا مطلب کیا ہے آیت کا مطلب ہے نشان کوئی کوئی انڈیکیشن کوئی سمبل کیوں کیونکہ مولا نے فرمایا اس کی ذات ایسی ہے جو سامنے آ کر رو برو اپنا تعرف نہیں کراتی کوئی ہے اس زمین پر جس نے کہا کہ وہ اللہ سے ملا ہوا ہے اللہ نے اس سے بات کی ہے کیونکہ وہ کسی سے ملتا نہیں ملاقات نہیں کرتا بدن نہیں رکھتا آنکھوں کے سامنے نہیں آتا بھئی جب دکھائی نہیں دے سنائی نہیں دے تو ہم کیسے مانے وہ ہے یا نہیں ہے اپنے ہونے کی دلیل کے طور پر جو نشان اس نے اس دنیا میں رکھے ان نشانیوں کو آیت کہا جاتا ہے آیت یعنی ایک نشان جو اللہ کی ہونے کا پتا دے جو اللہ کی وجود کی طرف اشارہ کرے یعنی گاڑی پر آتے آتے رائٹ مڑنے سے پہلے آپ نے انڈیکیٹر رون کر دیا اور وہاں ایک چمک رہی ہے روشنی پیچھے آنے والے کو اس سے یہ سمجھ میں آ گیا یہ بھی در مڑنے والے ہیں بس وہی روشنی کا کھلنا بند ہونا آپ کے ارادے کا نشان ہے اسے ویسے ہی وہ آیت ہے اسی لئے آیت یعنی وہ جو اس کے وجود کی طرف اشارہ کرے توجہیں اب جو جو چیز جس کسی سے بھی آپ کو اللہ یاد آئے وہ اللہ کی آیت ہے آپ نے درخت دیکھا جھاڑ دیکھا آپ نے جھاڑ کو بنانے والے نے کیا بنایا ہے جھاڑ اللہ کی آیت ہے دریا دیکھا آپ نے دریا بہرہ آئے نائیگرا فالز آپ دیکھتے یعنی اندھا ہے وہ شخص جس نائیگرا دیکھنے کے بعد اللہ ہی آتنا آئے لوگ سمجھ رہے ہیں وہ تفریح ہو رہی ہے تفریح کیا وہ آیت جہیں دنیا میں پھیلی ہوئی جس سے خدا پوچھ رہا ہے دیکھ رہے ہو کچھ غور کر کے سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کے پیچھے کونسی طاقت ہے اب اسے ہی آ کر چلے گئے توجہات ہیں یعنی آیت ہیں اب زمین آیت آسمان آیت چاند آیت سورج آیت ساری آیت ہیں یہ جھپکی اپنی اپنی آیت لیکن اس کے پیچھے رول یہ ہے کہ جس کی جیسی اخل ہوتی ہے وہ ویسی آیت کو دلیل بناتا ہے توجہ یعنی ایک سیکنڈ کلاس کے فرس کلاس کے بچے کے لیے باپ کی محبت کی آیت یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں چوکلٹ دے دے چوکلٹ سے وہ یہ تائک کہتا ہے میرا باپ مجھے چاہتا ہے چوکلٹ اس کے لیے آیت ہے کیونکہ وہ چھوٹا بچہ ہے اسی لیے اس نے چھوٹی آیت چنی توجہ ہے نا لیکن جب وہ جوانی کو پہنچ جائے اس وقت وہ ریالائس یہ کرتا ہے کہ ہاں میرے باپ نے مجھے اچھا کردار سکھایا ہے یہ اس کے شفیق باپ ہونے کی نشانی ہے یعنی بڑے نے مینرز کے ذریعے سے اور چھوٹے نے چوکلٹ کے ذریعے سے پہچانا کہ ہمارا باپ کیسا ہے نہیں کر رہے توجہ سلوات بارگاہ الہی میں بردے توجہ ہے نا بات کلیر ہے کوئی عجیب چیز تو نہیں ہو رہی یہ آیت ہیں چل رہی ہے جس کی جیسی اخل ویسی آیا اب چھوٹی چھوٹی اخل والوں نے کہا یہ درخت کا بنانے والا درخت سے پہچانا ہم نے اللہ ہے کسی نے سورج کو دیکھ کر کہاں ہاں اللہ ہے کسی نے کسی چیز کو دیکھ کر اللہ ہے یہ اپنی اخلوں کے آیتیں ہیں اور جیسے چرخہ چلانے والی اس بڑیہ سے رسول اکرم نے پوچھا تیرے پاس اللہ کے ہونے کی کیا دلیل ہے تو اس بڑیہ نے جو چرخہ چلا رہی تھی ہاتھ اٹھا لیا چرخہ رک گیا اس نے کہا یا رسول اللہ اس چھوٹے سے چرخے کو چلانے کے لیے کوئی چلانے والا چاہیے تو یہ پوری کائنات بغیر چلانے والے کہ کیسے چل سکتی ہے تو رسول اکرم نے جواب دیا یہ دلیل تیری نجات کے لیے کافی ہے بھئی توجہ یہ نہیں کہا کہ ہاں یہ ہنڈر پرسنٹ دلیل ہے کہا تو جو اخل رکھتی ہے اس کے اعتبار سے یہ تیری دلیل ٹھیک ہے یہ تجھے نجات تک پہنچا دے گی کیونکہ جیسی اخل ویسی دلیل لیکن جب اخل کو ترخی نصیب ہوتی ہے تو آیتیں بھی بدلنے لگ جاتی ہے اب پرواز کرتے کرتے بشریت میں اخل کا پہمانہ جب اس منزل پہ پہنچا جس اخل کو اخل سلمان کہتے ہیں اور جب سلمان سے پوچھا گیا سلمان یہ بتا تیرے پاس اللہ کے ہونے کی آیت کیا ہے تو سلمان نے اپنی اخل کا مظاہرہ کیا کہ میرے پاس اللہ کے ہونے کی آیت یہ ہے کہ میں علی کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھتا ہوں علی کے سجدے سے مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کیا ہے درختوں میں وہ بات نہیں کیونکہ سلمان کی اخلاقیں چلی گئیں سلمان نے کہا میں نے دیکھا وجود علی کو بھئی ایسا بھی کوئی عبد ہو کہ جب تک یہ نہ کہے کہ میں عبد ہوں یہ تیہ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ عبد ہے نہیں توجہ نہیں کیا آپ نے علی اللہ کے اس بندے کا نام ہے جب تک یہ نہ کہے کہ میں بندہ ہوں نہ یہ بندہ سمجھ میں آتا ہے نہ وہ معبود سمجھ میں آتا ہے توجہ ہے نا اسی لئے ایک بہت خوبصورت جواب ایک عالم دین نے دیا تھا سجدوں کے فرق کے تعلق سے کہا کہ بھئی انسان یعنی تُو سجدہ نہ کرے تو تُو جہنم میں چلا جائے گا یہ تیرے سجدے کی ویلیو ہے کہ اگر تُو نے سجدہ کرنا چھوڑ دیا تو تُو واصل جہنم ہو جائے گا لیکن اگر علی نے سجدہ نہیں کیا ہوتا تو اللہ پہچانا نہیں جاتا خیر بحث کا موقع نہیں اگر مجلس کے بعد آپ کو ڈسکس کرنا ہو تو ہم یہی پر موجود رہیں گے لیکن خوران نے کہا آیتِ کبرا آیتِ عزمہ یعنی فرخ کر دیا کہیں تم ایک جیسا نہ سمجھ لو آیتوں میں بھی لیولز ہے میراج پر جب رسول پہنچے اور وہاں جانے کے بعد جس آیت کو دیکھا پہن آتے قرآن مجید نے کیا کہا میراج پر رسول نے دیکھا اب اللہ تو نظر آنے سے رہا تو پھر آخر میراج پر کون دکھ گیا ایسے کو دکھایا کہ جس کو دیکھنے کے لئے کہا آپ اللہ کی زیارت کے لئے کیوں نہیں آتے جب وہاں پہنچے تو کوئی دکھا اب اللہ تو دکھے گا نہیں کہا دکھا کون تو آیت نے کہا رسول اکرم نے محراج کی بلندی پر اللہ کی آیہ کبرا کو دیکھا تو اب ہمیں فرق پتا چل گیا آیت میں اور آیت کبرا میں فرق کیا ہے لیکن زمین آسمان ان سب سے بڑھ کر آیت چلتا پھرتا وجود ہے اسی لئے حجت کو آیت کہا جاتا آدم آیت ہے اللہ کی نوح اللہ کی آیت ہے ابراہیم اللہ کی آیت ہے انبیاء پورے آیت ہیں لیکن یہ آیت کبرا نہیں ہے آیت کبرا چودہ ہے یہ آیت ہیں یہ آیت کبرا ہے توجہات ہے نا تب جب آیت واضح ہو رہی ہے تب آپ کی خدمت میں دوسری لفظ کی طرف آئیں ربانیا آیات آیت کبرا نہیں آیات آیت آیتوں کا ربانی ربانی کیا ہے لفظ کہاں سے آیا روٹ ہے رے بے بے رب اس سے لفظ بنا ربانی اس سے لفظ بنا مربوب اس سے لفظ بنا عرباب یہ سب اسی سے بنے ربانیا ربانی کسے کہتے ہیں ربانی کہتے ہیں یعنی ڈکشنری میں کہتے ہیں ربانی وہ ہے جو کامل علم وال عمل ہو جو کامل علم جس پورا علم ہو اور پورا عمل کرتا ہو اس ریفنیشن سے دکشنری کے اس ریفنیشن سے ہی ہمیں سمجھ میں آ گیا وہ انسان نہیں ہے کیونکہ انسان پورا عالم بھی نہیں ہے اور پورا باعمل بھی نہیں فہم نہیں کہہ رہے خوران کہہ رہا ہے خوران نے کیا کہا ہم نے انسان کو علم دیا تھوڑا سا کوئی چیلنج کر سکتا ہے خوران کو اب پڑھ لیا پورا ملک میں کنٹری میں جتنی کتاب ہیں سب پڑھ لی یاد ہے سب کہا پوری دنیا میں جتنی کتاب ہیں سب پڑھ لی کہا پڑھ اچھا ٹھیک ہے بتاؤ تمہاری موت کب آئے گی یعنی سب کچھ جاننے کے باوجود پھر جہالت میں رہے گا یہ ہے انسان کا نہیں ہوتا ربانی آیات اب اپنے علم کے کمال کی وجہ سے جو اللہ کی آیتوں کی تربیت کرے جو اللہ کی آیتوں کی تربیت کرے وہ ہے ربانی آیات توجہ امام وقت کا لخب ہے ربانی آیات آیتوں کی تربیت کرنے والا آیتوں کی ربوبیت کرنے والا جو آیتوں کا رب ہے ہے توجہ کون کون ہے آیت میں زمین آسمان کے رب ہونے پر بحث نہیں چلے گی زمین کا رب ہونا بہت چھوٹی بات ہے آسمان کا رب ہونا بہت چھوٹی بات چاند سورت ستاروں کا رب ہونا کوئی مانہ نہیں رکھتا آیتیں حقیقت میں کون نے کہا حجتیں آدم نوح ابراہیم موسی عیسی ایک لاکھ تئیس ہزار نو سو ننیانوے انبیاء کے اوپر جو مخام رب رکھتا ہو اسے ربانی آیات ہی کہتے ہیں جو تھوڑا سا مومنین خریب آجائیں ایک سلوات پڑھتے ہوئے آگیا جائیے وہ جگہ بلوک ہو رہی ہے تھوڑا سا اور خریب آجائے ہم آپ کی خدمت میں بات ارس کر دیں دیکھئے سب آپ نے سنی ہوگی ہزار مرتبہ ہم بس اسے ریفریش کر رہے ہیں کہ مدلس کا یہ فرش نماز کی صفوں کی طرح ہوتا ہے جو جتنی آگے کی صف میں ہے اسے اتنا زیادہ صف ویسے ہی مدلس میں جو جتنا آگے ہے اسے اتنا زیادہ صف تو تھوڑا سا اور خریب ہو جائیں ایک بل انترین سلوات پڑھ دیجئے بارگاہ لائیں یہاں دنیا پریشان ہوتی ہے اس موقع پر جہاں ہم علی کو اپنا رب اگر کہیں تو دنیا میں حیرت پیدا ہو جاتی ہے یہاں زیارت یہ بتا رہی ہے علی نہیں علی کا بیٹا امبیا پر ربوبیت رکھتا ہے ایک لاکھ تیس ہزار نو سو نینیانوے امبیا پر ربوبیت رکھنے والا علی کا بیٹا ہے ربانی آیا تھے ہے تو وجہ آئے رب اب دیکھیں یعنی رب یعنی کیوں کہا جاتا ہے اس لفظ کے پیچھے وجہ کیا ہے اگر کوئی کسی کی پرورش کرتے 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 اسے کمال تک پہنچا ہے تو اس پرورش کر کے کمال تک پہنچانے والے کو ان کا رب کہتے ہیں بچہ پیدا ہوا اے بھئی اتنا چھوٹا سوٹی چھوٹی آنکھیں چھوٹا سا دل پوری جسم میں چھوٹا سا نظام نازک ترین شہ لیکن دیکھتے دیکھتے اٹھارہ برس میں ایسی جوانی کو پہنچ کر کھڑا ہو گیا کہ اس کی خدامت کو دیکھ کر آپ حیرت میں پڑ گئے اے بھئی اتنی نازک چیز کو کون یہاں تک لے کر آیا کہ جو پرورش کر کے تمہیں اپنے کمال پر پہنچا رہا ہے وہ تمہارا رب ہے اسی لئے پروردگار عالم نے ماں باپ کے لئے کہا کہ تمہارے چھوٹے رینجز سے دیکھتے ہیں کہ تم کھا کیا رہے ہو پی کیا رہے ہو پہناتے ہیں پڑھاتے ہیں لکھاتے ہیں دیکھتے ہیں بھالتے ہیں آہستہ 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 زندگی گزار کر تمہیں بڑھا کر کے تمہیں کمال تک پہنچاتے ہیں تمہارے ماں باپ تمہارے رب ہے سوچ ہے آیت نازل ہوئی لیکن کسی نے اعتراض نہیں کیا ارے ہمارا باپ اتنا گنہگار ہے وہ رب کیسے ہو سکتا ہے ہے نا ہمارے باپ میں تو اتنے عیب ہیں رب کیسے ہو سکتا ہے یعنی اگر اپنے لئے لفظ رب آ جائے تو انسان خوش ہو گیا یہ انسان کی کم ذرفی ہے اور جب علی کے لئے لفظ رب آئے تو وہ سوچ رہا ہے یہ پروردگار عالم کی حکمت ہے اس نے لفظ رب بھی سنبھل کر رکھا وہ علی کی شان اس سے زیادہ بلند ہے یہ بات آپ کی خدمت میں واضح ہے کہ شان علی کو لفظوں میں سمایا نہیں جا سکتا چاہے وہ لفظ رب ہی کیوں نہ ہو علی اس وجود کا نام ہے جو لفظوں میں نہیں اترتا فرزن کے لئے لفظ رب آیا ہے کئی آیتوں کی رب بھی بھی بیت کرتا اب بات شروع کیسے ہوئی دیکھیں بات شروع ہوئی یعنی پرورش سے اگر آپ بات کریں پرورش اسی لئے ماں باپ رب ہیں ہم جس ملک سے آئے ہیں ہندوستان وہاں ہندو پاپلیشن زیادہ ہے ہے ہندو مسلمانوں سے لاکھ درجے اچھے ہوتے ہیں اگر آپ کو مل جائے ایسی بستی کہ مسلمان زیادہ ہے اور ہندوز کہاں رہیں گے تو آپ کی زندگی میں سکون ہے اس وقت اگر آپ ان کے درمیان رہے مسلمانوں کے بیچ میں رہیں گے تو پشتائیں گے یہ کیا ہو گیا کدھر آگئے ہے نا ہے ہندو درخت کے لئے کہتے ہیں یہ ہمارا رب ہے زمین کے لئے کہتے ہیں یہ ہماری ماں ہیں زمین کی اتنی خدر کرتے ہیں پال رہی ہے ہمیں ماں کی گوت کے برابر ہے ہماری مٹھی ہمارے لئے دیکھئے یقین یعنی اب آپ انہیں کچھ بھی کہیے کافر ہے مشرک ہے فلائیں لیکن اعتخار میں مسلمانوں سے کہی گناہ آگئے ہے نا زمین رب ہے کیونکہ وہ پالتی ہے اپنے اوپر رہنے والوں کو اسلام نے کہا ہاں زمین رب ہے جو کچھ بھی زمین پپل رہا ہے ان سب کی پرورش کے پیچھے زمین ہے اسی لئے وہ رب ہے رباب سنائیں نا آپ نے لفت رباب کسے کہتے ہیں رباب رباب کہتے ہیں اس بادل کو جو جب آ کر کسی مخام پر برسے تو وہاں سے پودھے اکر باہر آ جاتے ہیں اپنے پانی کی تاثیر سے برس کر کسی مخام پر اگر نباتات کو پیدا کر دے اس پانی برسانے والے بادل کو رباب کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی پال پوس میں شرکت کر رہا ہے پالنے پوس میں شروع ہوا کیسے اب دیکھیں سائنس نے کہا کہ بھئی ایک نختہ تھا پھٹا ایک بگ بینگ سے کائنات کا آغاز ہوا یہی بات ہے نا اب سلسلہ چلتے ہوئے یعنی آپ دیکھیں زمین ہے فلاہ یہ جناب آدم کو اللہ نے مٹی سے بنایا تین سے بنایا سلسال سے بنایا کس سے بنایا عدیم سے بنایا علف دال یہ میم عدیم ایک مٹی کی کیاٹگری ہے جس سے آدم کا پتلا بنا اسی لئے ان کا نام عدیم سے آدم ہوا سوچ جو ہے نا عدیم سے آدم مٹی کی الگ الخص میں تین یعنی مٹی ہے ایسی پڑی ہوئی آپ نے اس میں پانی ملا دیا اب وہ کھن کھنہ نہیں لگیا اب سلسال ہو گئی گھڑے کی مٹی جو ہے اسے سلسال کہیں گے مٹی پڑی ہوئی ہے اسے تین کہیں گے ریگستان میں مٹی ہے وہ اسے کچھ اور کہیں گے اب ریگستان سے اڑ گئی وہ اسے کچھ اور کہیں مٹی کی پوزیشن کے اعتبارے اس کا نام ہے توجہ ہے نا ویسے ہی جب کائنات کا شروع آغاز ہوا بگ بینگ سے جب شروع ہوئی دنیا کائنات تو بھئی پہلے آیا کیا وجود میں سب سے پہلے تو سائنس بھی کہہ رہی ہے آپ ان سے تکلے کہ بھئی شروع دھماکہ ہوتے ہی جو چیزیں پیدا ہوئی ان میں سب سے پہلے تھی مٹی ان میں سب سے پہلے تھی دھول دھول یعنی اینٹ اینٹ کو آپ نے پیسا مٹی مٹی کو آپ نے چھانا ریتی ریتی کو اور چھانا وہ گرد بن گئی اسے اور چھان دے وہ دھول ہو گئی ہے نا ہے مٹی کی ایکی صورت یعنی اینٹ سے لے کر وہاں تک وہ سب ایک ہے لیکن ابھی فیلٹر ہوتے 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 وہاں پہنچ گئی کہ دھول ہے سائنس نے کہا دھماکہ ہوتے ہی پہلے سب سے دھول دکھی دھول کو کہتے ہیں سٹار ڈسٹ سنائے نا ستاروں کی گرد گرد کہاں سے آگے ستاروں کہ وہ گرد جمتے 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 جب اتنی شدید ہوئی ایک ساتھ اتنی زیادہ ہوئی کہ ستارہ بن گئی ڈسٹ اور گیس ہے نا یہ شروع کے یعنی شروع شروع کی چیزوں میں سے پہلے ہے ہے نا یہ سٹار ڈسٹ جم کر ستارہ بن گیا کہاں بنتا ہے ستارہ ستارے جہاں بنتے ہیں یعنی جمع ہوتے ہوتے دھول بن کے ستارے بن رہے ہیں اس جگہوں کو کہتے ہیں نرسری نرسری یعنی جہاں ستارے پیدا ہو اسی لئے آپ بچے کو سکول میں ایڈمیشن کرانے کیلئے لے کر گئے کلاس میں انہوں نے لیا یہ نرسری ہے کیونکہ یہاں سے ایک ستارہ پیدا ہونے والا ہے بھئی سنسلہ الفاظ کے پیچھے کہ بھئی اس سے ستارہ بن گری آگے بڑھ کر کوئی زندگی میں کیونکہ پڑھ لکھ رہا ہے اسی لئے خابل بنے گا اور سوسائٹی کے لئے کوئی کام کرے گا اسی لئے اس کی ستارے اسے نزبت دی جا رہی ہے کلاس کا نام ہے نرسری بات واضح ہو رہی ہے وہ جو پہلی مٹی ہے کی وجہ بن رہی ہے اس دھول باریک ترین مٹی کی دھول کی صورت کو کہتے ہیں تراب اس کی وجہ سے جو ہے وہ سب ہے تراب اگر جماں نہیں ہوتی تو پلانٹس نہیں ہوتے سٹارز نہیں ہوتے کیکشائے نہیں ہوتی درخشائے نہیں ہوتی کچھ بھی نہیں ہوتی سب کچھ ہے تراب کی وجہ سے اور اس تراب کے سامنے آ کر کوئی کھڑا ہو جائے جو باپ کی حیثیت رکھتا ہے اس وجود کو کہتے ہیں ابا تراب مٹی کے باپ ہونے کی حیثیت سے علی زمین کا رب ہوا علی زمین کا رب ہو گیا مولا نے عجب جملہ بیان فرمایا انا ساہب ال مکیال مولا فرماتے ہیں انا العالم بمدار الفلق دوار انا ساہب ال مکیال وخطرات الامتار مولا نے شاہب بیانا ہے میں ساہب مکیال ہوں میں کون ہوں ساہب مکیال کہ کیا ہے یہ مکیال مکیال کہتے ہیں ناپنے کو اور تولنے کو والا نے فرمایا میں ناپنے اور تولنے والا ہوں اب یہ کیا ہے یعنی میجر کرنے والا میں ہوں حساب لگانے والا کیونکہ اس کائنات میں جو کیلگولیشن ہے اس کائنات میں جو پریسیشن ہے وہ دلیل بن جاتا ہے اس بات کی کہ کوئی ہے جو اسے چلا رہا ہے بے توجہ ہے نا یعنی آپ چاند کو دیکھ لیجے بھئی یہ نظام کم ہے کیا زمین کیسے گھومے گی کس سپیڈ سے گھومے گی اتنی تیز نہ ہو کہ تیز گھوم رہی ہے کہ انسان لڑک رہے ہوا میں اور اتنی سلو نہ ہو کہ ساری دنیا جم جا رہی ہے ایک سپیڈ تائے کرو کہ یوں گھومے کہ نہ زیادہ دکھے نہ کم دکھے کون تائے کر رہی ہے سپیڈ زمین کے روٹیشن کی بتائی ہے نہیں توجہات نہیں کر رہے کہا بھئی سیدھی نہیں رکھیں گے ٹلٹ کر دیں گے تھوڑا سا زمین کو موڑ لہیں آپ سیدھا نہیں رکھتے سٹریٹ تھوڑا سا جھکا رہے ہیں کہا کیوں کہا بھئی اس سے بہت سارے نظام میں تبدیل ہی آئے گی موسم بدلے گا رات دن کے اختلاف میں فرق آئے گا ہزار چیزیں ہو جائے گی کون جھکائے زمین کو اتنی جھکنی چاہیے ارے ایکسس کون تائے کرے کب دور جائے کب خریب آئے کرمی کیسی ہو سردی کیسی ہو موسم کب بدلے تاکہ یہ نظام باخی رہے یہ حساب و کتاب کم ہے بھئی سورج اپنے مقام پر گھوم رہا ہے زمین اپنے مقام بر بھی گھوم رہی ہے اور سورج کی گول بھی گھوم رہی ہے لیکن چاند کے فیس کو ایک طرح رکھ دیا چاند جڑ گیا زمین کی گریوٹیشن سے یوں ہی وہ چینج نہیں کرے گا اس لئے ہمیں چاند کے پیچھے کا حصہ کبھی دکھائی نہیں دیتا آپ جب دیکھتے ہیں وہ کالا داغ اور چاند دکھتا ہے پیچھے کا کیوں نہیں آرہا سامنے کیونکہ وہ زمین زمین جڑا ہوا ہے اس کی کیا ضرورت تھی اس لئے رکھنا ضروری تھا تاکہ جب چاند رات خریب آئے تو سورج کی مختصر سی روشنی چاند پر بن کر ہلال نظر آئے لوگوں کو پتا چلے ہاں مہینہ شروع ہو گیا ہے نہیں توجہات نہیں کر رہے کیلگولیشن کائنات میں اگر آپ دیکھیں اتنی چیزوں کو ناپ ناپ کر تول تول کر رکھنا ضروری ہے کہ اگر ایک زرے کا فرق پیدا ہو جائے تو نظام ختم ہو جائے گا بھئی ایک خسم کی گریوٹی رکھ دی کہا بھئی اتنی کشیز ہو اتنا کھیچے نہ اس سے زیادہ نہ کم زیادہ ہو جاتی جیپیٹر جتنی تو ہم زمین پچے پک جاتے اب کم ہو جاتی چاند جیسی تو ہواں میں اڑھے جانا چاہتے ہیں ادھر پہنچ گئے ادھر اب کیا کریں کشیش کو یوں کیلگولیٹ کر کے رکھو کہ چلنے والے کو چلنے میں دکھت نہ ہو بھاگنے والے کو بھاگنے میں کوئی پریہانی نہ ہو چینٹی کے لیے بھی چلنے کی راہ ہو اور اگر چاہے تو ہاتھی بھی چلنے کے لیے آسان رہے کچھ حساب ایسا لگا ہو مولا نے فرمایا اس کائنات کو اپنی بخا پر رکھنے والا وہ حساب و کتاب ہر چیز کو ناپ ناپ کر تول تول کر میں نے رکھا ہے اسی لیے اسی لیے علی کے فرزند کے الخاب میں ایک لخب ہے خائم اب بھئی خائم کیا کہے آخر اس لخب کا مطلب کہ صرف جو اپنے مقام پر کھڑا ہوا ہے وہ نہیں بلکہ خائم اسے کہتے ہیں جو اگر کھڑا ہوا ہو تو اس کے سہارے سے پوری کائنات کھڑی ہوئی رہے گی اس کا وجود ہے تو سب ہے اس کا وجود نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے تو جاتھ ہے اس سے سب ٹھہرے ہوئے ہیں اب بھئی مخلوق کی کیا تذکرہ کرے جس کے کھاندوں کے سہارے سے توہی ٹھہری ہوئی ہو اس ٹھہرنے والے کو خائم کہا جاتا ہے ہے نہ توجہا السلام علیکہ یا ربانیاں آیا آتے ساری نظام کائنات کو پرورش دے کر انہیں پروان چڑھا کر مقام ربوبیت رکھنے والے پر میرا سلام اسلام علیکہ یا ربانیا آیات اب لفظ رب پر چل رہی ہے بھئی بھئی جو بھی ہو آپ رب نہ کہیے ابھی جو ہے وہ کیوں نہ کہیں کوئی رد کرنے کی کسی کے پاس دلیل ہے آپ کے خدمت میں ایک بلند ترین سلوات باز اب آپ یہ بتائیے یہ کونسی کتاب ہے یہ ہے خرانِ مجید جس نے اس کتاب کی آیت تو بہت دور کی بات جس نے اس کے زبر پر شک کیا وہ زیر ہو گیا جس نے اس کے پیش پر شک کیا وہ پیشی عذابِ الٰہی ہو گیا ہے نا آیت ہے اس آیت میں بہت سل رہی ہے نمرود سرکش ہوا دعویٰ کیا میں رب ہوں پروردگارِ عالم نے کہا نہیں دیکھئے خداوندِ عالم کا مزاج اور مخلوق اب بھئی ہم کچھ بھی کریں ہم جو مرضی اپنے آپ میں کہہ لیں تجھے ناراضگی کیسے بات کی کوئی مخابلہ ہے تیرا ہمارا بات واضح ہو رہی ہے اب بھئی انسان اپنے آپ کو رب کہہ لے اپنے آپ کو اللہ کہہ لے اپنے آپ کو جو کہنا ہے کہہ لے خدا کو کیا لینا دینا کوئی مخابلہ ہے ہے نا توجہ وہ آپ نے شاید وہ تصویر دیکھی ہو کہ بھئی جانوروں کو جمع کر کے رکھا تھا کیونکہ چیتا سب سے تیز دوڑتا ہے تو کئی جانور تھے اس میں بلی تھی اس میں کوئی کتا تھا اور دوسری جانور تھے سب سے چیتا بھی تھا ریس لگی کہا ون ٹو ٹری کو سب بھاگے چیتا وہیں بیٹھا ہوا ہے بھاگ کیوں نہیں رہو تو یعنی ہے جانور لیکن چیتا نے کہا میرا ان سے مخابلہ کیا ہے میں اتنی تیز دوڑتا ہوں اور ان کی سپیڈ دیکھئے یہ کوئی مخابلہ ہے کوئی آئے برابر والا تو بات ہو ہے نا سنس انسان کی کمزرفی اور احتیاج دیکھئے اور خالق کائنات کا اختیار دیکھئے اس کا بندوں سے یعنی انسان سے کیا مخابلہ نمرود نے دعوی ربوبیت کیا میں رب ہوں فیرون نے کہا نا ربکم علالہ پھر کہلنے دے تیرا کیا مخابلہ ان سے لیکن جو حجتوں کو بھیجا وہ اسی لئے نہیں کہ ان دونوں کا آپس میں مخابلہ تھا کہ دیکھو جا کر اس سے کہو وہ ہمارے خلاف کھڑائے گا نہیں اللہ کو اس سے کوئی مطلب نہیں کہ کون کیا کر رہا ہے کیونکہ مخلوق سے نہ مخابلے میں آتا ہے اور نہ وہ کسی کی بات کرتا ہے مولا نے فرمایا ارے بھئی مخابلہ تو بہت دور تم چاہے سجدہ کرو یا نہ کرو اس کی شان میں کوئی فرق ہونے والا نہیں مخلوق سجدے کرنے والے اپنی عبادتوں سے اسے بڑھاتے نہیں نافرمانی کرنے والے اپنی نافرمانیوں سے اس کے ردبے کو گھٹاتے نہیں وہ اپنے آپ میں بے نیاز ہے لیکن جو چیز اسے گوارہ نہیں ہے وہ یہ ہے کہ کوئی اپنے آپ کو علی کے مقام کا اہل نہ کہے موسیقی ساگر ساگر آسو آسو ممبر ممبر کون ہے جوٹا کس کا بستہ کھانا باتے ارشبری پر پول محمد جنگ میں جا کر کس نے مارا مرحب و انسان جس نے چیرہ کلہ یزدر کون بنا سہرک کسا ہوگا کھانا باتے ارشبری پر نرحائی نری پروردگار عالم اس مخلوص اس کمزرف مخلوق سے کب مخابلہ نہیں کرتا اسے ناگوار ہے یہ بات کہ کوئی اپنے آپ کو علی کے مقام کا اہل نہ کہے چونکہ ربوبیت کے یہ دعوے وجود علی کو زیب دیتے تھے لیکن جب دوسروں نے کرنا شروع کیا تو اللہ نے کہا نہیں تجھے حق نہیں میرا گناہ گار اگر ہے تو بخشیش کی گنجائش کو رکھوں گا لیکن میرے سامنے علی کا گناہ گار نہ ہے بھئی کربلا نے ہمیں کیا سکھایا بتائیے کیا عبادت نہیں کر رہے تھے اللہ کی وہ کیا خران نہیں پڑھ رہے تھے وہ لیکن اس نے کہا نہیں اگر حسین کا گناہ گار ہے تو میری عبادتوں کو میں نہیں دیکھوں گا چاہے ہزاروں برس عبادتیں کر رہا ہو لیکن اگر آدم کو سجدہ نہیں کرے گا تو میں اسے رجیم بنا دوں گا اب نامرود نے دعویٰ کر دیا اب بحث سل رہی یہ رو بھی تورب ہے فلاں یہ ہے کیا چل رہا ہے دیکھئے یعنی کیا بحث کی جائے کیا بات کی جائے حکومتیں تخت و تاج فوج لشکر طاقت خوت سب کے زور پر کئیوں نے کہا میں رب ہوں کسی کی اخل نے تسلیم نہیں کیا ایک وجود ایسا خاک پر بیٹھا ہوا فقیر کے پہلوں میں وہ سیدھا لباس خاص فن نال سوکھی ہوئی روٹی مزاج میں انکساری ہمیشہ کہتا رہا میں بندہ ہوں پھر نگاہیں اسے کشمکش طور پر دیکھ رہی آخر میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے کون بحث چلنے لگی قرآن مجید سور البخرا آیت نمبر 257 آیت نمبر 258 بحث چلی ابراہیم سامنے آئے کہ نہیں اس دعوے سے بازہ تو جھوٹ بول رہا ہے سوچ ہے تو کیا کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا آپ نے دیکھا وہ شخص کو ابراہیم سے بحث کر رہا تھا آپ نے جب اسے حکومت تعقیف حالانکی تو وہ مغرور ہو گیا اپنے آپ کو رب کہ رہا تھا اس خالہ ابراہیم رب اللذی یحی و یمید بحث علی ابراہیم سے تمہارے پاس دلی یہ خوران ہے ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو حیات دیتا اور مارتا ہے یہ خوران ہے ہم کچھ نہیں کہہ رہے ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے کیا کہا اس خالہ ابراہیم رب اللذی یحی و یمید جو حیات دیتا ہے اور مار دیتا ہے جس کو چاہے زندہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے موت دیتا ہے تو اس نے بحث جاری رکھی اس نے پھر بحث کی اس نے کہا ہاں میں بھی کر سکتا خالہ انا اوہی و امید کہ میں بھی زندہ رکھ سکتا ہوں کہ کیسے کہ بھئی اسے فانسی کی سزا تھی اسے آزاد کر دیا اور جو بے گنا راستے پر جا رہا تھا اسے مار دیا دیکھو جو مرنے والا تھا اسے میں نے مار دیا میرا دعویٰ سچا ہے اب یہ چل رہی یہ ایک دلیل دلیل دلیلوں پر دلیل اب 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 ایک ایسی دلیل لے کر آؤ جو اسے آجز کرے تو اب 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 نمبر 258 میں خالہ ابراہیم فإن اللہ یاتی بشمس من المشرق فاتبہ من المغرب فبہت اللذی کفر ابراہیم نے کہا کہ بھئی دیکھو اللہ کی خدرت وہ ہے تو اس دعوی ربوبیت سے بازا وہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اب اگر تو اپنے دعوی میں سچا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کر بتا بات ہوئی بحث مواجز آیا خاموش ہو گیا دعوی رہ گیا تھا ویسا ہی لیکن جب ربانی آیات کے اظہار کا موقع آیا تو اس وقت علی نے بتایا ہم تمہیں بتاتے ہیں اللہ کی خدرت کن ہاتھوں میں رہتی ہے اور ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹھایا اور اس دلیل کو خائم کیا کہ خدرت اللہ علی کے ہاتھوں میں پائی جاتی ہے علی کے ہاتھوں کے سائے میں بہت توجہ رہے اپنے مثال سنیئے کہ کوئی سر پر ہاتھ رکھنے والا ہو سنیئے نا مثال علی کے ہاتھ کے سائے میں یہ کائنات پل رہی ہے وہ سر سے ہاتھ ہٹا لے اگر ایک لمحہ کائنات باخی نہیں رہے گی چل رہی ہے نا بیٹ لیکن ہم آپ کو ایسے ادھورہ نہیں چھوڑیں گے حالان کہ بات آج پوری نہیں ہوگی آٹ آٹ محرم کو اسے پھر کنٹینیو کریں گے تب تک محلت دیجئے لیکن بیچے نہیں ہو تو ہم ڈسکس کریں گے مدلیس کے بعد لیکن ابھی دو دلائل اور باخی ہے ایک بلند ترین سلوار بار کا ہلائی ہو یہ تھی ابراہیم کی بحث کہ ابراہیم نے کیا کہا اور اب یہ ہے سورہ مبارک تاہا سورہ نمبر ٹوئنٹی جس میں پروردگار عالم نے جناب موسیٰ کا تذکرہ کیا اور کیا ہوا موسیٰ پہنچ گئے تور پر تور میں ایک سامنے درخت جس میں سیاں لگ رہی ہے روشن درخت کو دیکھ کر موسیٰ کھڑے ہوئے ہیں سامنے آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وحل عطا کا حدیث موسیٰ کیا تم تک موسیٰ کا واقعہ آیا ہے توجہ ہے نا رسول سے پوچھ رہا ہے امت سے پوچھ رہا ہے تمہیں پتا ہے موسیٰ کا واقعہ کیا ہے ریزن چاہیے ابھی کچھ بھی واقعہ ہوگا پروردگار ہمیں کیا لینا دینا موسیٰ ہم کہاں ٹوئنٹی 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 موسیٰ کہاں ان کے ساتھ جو بھی ہوا ہم سے کیا واسطہ ہے نا سوال اتنا زور دے کر سنا رہا ہے واقعہ موسیٰ کا واقعہ جانتے ہو یعنی بغیر ریزن کہ نہیں سنائے گا کچھ تو بات ہے اس واقعہ میں بات ہے اسی لئے موسیٰ کا واقعہ آیا حلطہ کا حدیث موسیٰ رآ نارا فخال لے اہلہم کسو انی آنست نارا لعلی آتی کم منہا بخبس او اجد علن نار خدا موسیٰ نے جب دیکھا اچھا آنگ لگ رہی ہے گھر والوں سے کہا رکو میں جاتا ہوں وہاں راستے کا پتا لاؤں تھوڑی سی آنگ لاؤں پوچھلوں کہ ہمیں کدھر جانا ہے سردی بہت ہو رہی ہے اپنے آپ کو سیکھ لے یہ سب کچھ یہ پلان کر کر کے موسیٰ چلے پہاڑ پر پہنچے جب موسیٰ وہاں پہنچے ہم نے آواز دی اے موسیٰ ہم نے آواز دی اے موسیٰ یعنی اب اس مرحلے کو نہیں سلجھایا جا سکتا یا تو یہ مان لو کہ اللہ زبان رکھ کے بولتا ہے یا یہ مان لو کہ وہ کہنے والا کلام کرنے والا درخت ہی موسیٰ کا رب ہے دونوں بھی نہیں ہو سکتے نہ وہ درخت رب ہے اور نہ اللہ بات کرتا ہے تو پھر ایسے دین اور ایمان کے ایسے مشکل ترین موقع پر سوائے مشکل کشا کے اور کوئی کام نہیں آتا آتا اگر علی کا انکار کر دیا جائے لسان اللہ کا انکار کر دیا جائے تو یا تو بولنے والا اللہ ہو جائے گا یا ایک درخت موسیٰ کا رب ہو جائے گا جب تک علی کا نام ہے تب تک یہ توحید باخی رہے گی علی کے ہٹتے ہی توحید کا کوئی مطلب ہی نہیں رہ جائے گا ہم نے آواز دی فلمات حنود یا موسیٰ انی انا رب کا فخلا نالیک انکا بالوعد المخدس توا موسیٰ میں تمہارا رب بول رہا ہوں تم اپنے جوتے اتارو تم وعدی مخدس توا پر ہو توجہ انی انا رب کا انی انا رب کا انی میں انا میں دو دو میں 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 یہ کیا ہے پرورٹگار انی انا انی ہے بندوں کا میں انا ہے مابوت کا میں ہمیں انا کہنے کی اجازت نہیں اب دکھو اب انا نہیں کہے گا دعائیں دیکھی آپ کہیں انا اللہ ہم انی اس الو کا میرے پرورٹگار میں سوا کہا انی جھک کر انا نہیں ہوں تو میں لیکن میں نہیں میں دعا کرنے آئے ہو یا حکم دینے آئے ہو کون سا میں استعمال کر رہے ہو بادشاہ ہو کہ آپ نے آپ کو میں کہہ رہے ہو تم تو سائل ہو تم روٹی چاہیے کہو میں انی میں اس لئے ہر دعاوں میں آپ کو انی انی جہاں دیکھو وہاں انی ہمارے لئے سکھائی گئی انی انبیاء نے دعا کی انی میں میں پریشان ہوں مجھ میں بیماریاں پیدا ہو تو رحم کرنے والا انی انی میں توجہ ہے انی یعنی بندگی کا میں انا یعنی معبودیت کا میں دونوں میں ایک آیت میں آ گئے انی انا رب کا موسی میں میں تمہارا رب بول رہا ہوں اے بھئی انی بھی انا بھی آخر یہ دو رکھے کیوں تُو نے پرور دکھا کہ اسی لئے کیوں کہ بولنے والا جو کلام کرنا چاہ رہا تھا وہ انا ہیں لیکن جس نے اس کے کلام کو درخت میں پیدا کیا وہ انی ہیں انا سے اللہ کی معبودیت کا پتا چلے انی سے علی کی عبدیت کا پتا چلے اس لحاظ سے دونوں کو جوڑ کر کہا میں تمہارا رب ہوں توجہ موسیٰ میں تمہارا رب ہوں تم جوتے اتارو تم بعد یہ مخدس تو آپ رو توجہ تھے بات واضح یہ دلیل کافی ہے یہ دلیل ابھی نہ کافی ہے ہم یہ بحث نہیں کر رہے کہ ہمارا رب ہمارے رب تو ہمارے ماں باپ ہم علی کو اپنا رب کہہ کر علی کی شان کم نہیں کر سکتے ہمارے ماں باپ ہمارے رب ان کے ماں باپ ان کے رب یوں سلسلہ دادا پر دادا سے ہوتے 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 جب پہنچے گا امام تک تو اس وقت بھئی علی ان کے باپ اس لئے ان کے رب لیکن وہ سلسلہ پھر چین اور آگے بڑھے گی ظاہر اور باطن کے فرخ میں ابو طالب علی کا رب جناب عبد المطلب ان کے رب ہوتے ہوتے ابراہیم تک بات جائے گی اب ہوئے ابراہیم ظاہری ان کے رب لیکن ابراہیم کا سلسلہ آگے بڑھے پھر بات آدم پھر رہے گی آدم سب کے رب لیکن آدم کو پیدا کرنے والی مٹی اسی لئے آدمیت کی رب لیکن مٹی کو پیدا کرنے والا مٹی کا باپ ابو تراب سب کا رب سورہ مبارک خیامہ الخیامت خیامت کا دن سورہ نمبر سیونٹی خیامت کیا ہے خیامت لیکن لوگوں کو خیامت سمجھ میں ہی نہیں آئی سب سے پہلی بات خیامت سب کے لئے نہیں ہے خیامت کچھ لوگوں کے لئے ہے کچھ لوگوں کے لئے سکون کا دن ہے خیامت یعنی کیا پریشانی پریشانی نہیں خاف واو میم خوم خوم یہ روٹ روٹ اس کے معنی ہے اٹھنا ٹھہر نہ خم آرڈر ہے اٹھ جا اس سے بنا خائم ٹھہرا ہوا اس سے بنا خیامت ٹھہر سوچ لفظ کو سمجھنا ضروری ہے ورنہ بات کہاں سے کہاں چلی جائے اب یہ معرفت ہم آپ سے کہتے ہیں ہمیں بات سمجھ میں آ رہی ہے لیکن عرفان میں یہ مشکل مرحلے اسی لئے پیدا ہو گئے کیونکہ ہم نے علوم الہی کو بلکل ایک نادان سی چھوٹی سی چیز بنا دیا مجلسیں جو معرفت سے بھرپور ہونی چاہیے تھی ان مجلسوں کو ہم نے نیوز چینل بنا دیا ایسے ہی ہو رہا ہے نا آپ کہیں پر دیکھئے مہراب میں ممبر میں آنے والا بحث کر رہا ہے اسرائیل نے یہ کیا اب امریکہ پر ہم لانت بھیجیں گے یوکرین یہ چالتی رشیہ نے یہ جواب دیا انڈیا یہ کر رہا ہے پاکستان وہ کر رہا ممبر پر ہم آئے مجلس میں ہم نے کہا ہم مجلس میں آئے ہیں یا کوئی نیوز چینل پر آ گئے نہیں توجہ نہیں کر رہے ممبر پولٹکس بیان کرنے کی جگہ نہیں ہے سیاست بیان کرنے کا مخاب نہیں اگر اتنا زیادہ ضروری ہوتا دنیا وی سیاستوں کو تو پروردگار عالم خیامت کے خریب دیکھو اسرائیل یہ کرنے والا ہے تم یہ کر کے بج آئیت ہم بھیج رہے ہیں معارف یعنی انٹل آئی کیو کو بڑھانے والا ایک سبجک جو دین نے دیا اس سبجک کو کہتے ہیں معارف معارف سے دور آئی کیو کم رکھنے والے ہوتے کیونکہ سوچ نے فکر کرنے تدبور کرنے کے لئے مجبور کرتا ہے یہ سبجک خوران بات کر رہا ہے بھروش پر خوران بات کر رہا ہے سما پر خوران بات کر رہا ہے میزان پر خوران بات کر روڑے ہوئے ہمیں نیوز سنا رہے ہمیں نیوز دیکھنا ہوتا تو ہم چینل دیکھ لیتے کوئی مجلس میں آنے کی کیا ضرورت تھی مجلس میں تو آیا ہے تاکہ یہ پتا چلے خوران کیا کہ رہا ہے اب خوران ہمیں بتا رہا ہے کہ خیامت کا ایک دن ہے جس خیامت کا مطلب ہے اٹھ کر تھیر نہ نہیں ابھی تک توجہ نہیں کیا خیامت یعنی تھیر نے والے تھیر نے دن اس دن سب کو خبروں سے نکال کر تھیر آیا جائے اسی لئے وہ روز خیامت ہے اٹھو تھیر حساب دو اس کو لوگوں نے سمجھا کہ ہر تھیر نے والے پر مصیبت آئے گی سب کے اوپر مصیبت تھوڑی نہ اس میں سے کچھ لوگ جنت میں جائیں گے کچھ جہنم میں جائیں گے جہنم میں جانے والے وہ خیامت سے پریشان ہو جنت میں جانے والوں کے لئے خیامت کے عام دن اس کے لئے خیامت کا دن خوشی کا ٹھہرا ہوا ہے یعنی اس کے آنے کے بعد جب وہ لوگوں سے کھڑا کھڑا کر سوال پوچھے گا یا اس وجود کے لئے جس دن اللہ اٹھا کر سوال پوچھے گا اس دن کو کہتے ہیں خیامت سورہ خیامت میں دو لوگوں کا ذکر ہوا جیسے اصحاب الیمین اور رائٹ ہینڈ اور لیفٹ ہینڈ لوگوں کا تذکرہ ہوا اس میں دوسرے دو لوگوں کا ذکر ہوا پہلا کیا ہے ان کی صفت یہ ہے آیت نمبر ایک سلوات بارگا ہلائی میں پڑھ دی ایک اور بلند ترین سلوات آیت نمبر ٹوینٹی 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 سورہ نمبر سیونٹی ٹوینٹی آیت نمبر ٹوینٹی ٹوینٹی ایک گروپ وجو ہوئیں یوم از ان ناز را ان لوگوں کے چہرے اس دن چمک رہے ہوں گے ان لوگوں کے چہرے اس دن چمک یہ گروپ ون اور دوسرا کون سا ہے وہ وجو ہوئیں یوم از با سران اور ان لوگوں کے چہرے مرجھائے ہوئے ہوئے سوکھے ہوئے ہوئے تو یہ ہمارے لئے نئی بات نہیں ہے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ چہرے کب کھلتے ہیں ہمیں پتا ہے ہمیں یہ پتا ہے کون سے چہرے کب مرجھا جاتے ہیں یہ چہروں کے فرق خیامت سے پہلے اگر آپ کو آج ہی دیکھ نہ ہو ایک مرتبہ چیخ کر علی کہہ کر دیکھ دیکھ ہمیں پتا چل جائے گا خیامت سے پہلے کہ کون کس گروپ میں کھڑا ہونے والا ہے سنتے ہی نام علی جس کے چہرے کھل جائیں وہ اس گروپ کے ہوئے اور اس نام سے جس کے مرجہ جائے وہ 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 رہے خوران نے آیت نمبر ٹونڈی ٹو میں کہ وہ جو ہی یوم ای زن ناز رہ اس دن ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے کہ کیوں ریزن دیا گیا آیت نمبر ٹونڈی تری میں وہ اس لئے کیونکہ ایلا رب ہا ناز رہ کیونکہ وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے خیامت کے روز خیامت کے روز موسیقی اس دن ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے کیونکہ وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے توجہ الہ رب ہا ناز رہ وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے خوران نے کہا کہ کچھ لوگوں کا رب انہیں اس دن نظر آئے گا اب کوئی اور احتیاج باقی حالانکہ ہم اسے کنٹینیو کریں گے پھر ایٹ کے دن لیکن اس بات سے مرلس ختم کر رہے ہیں اسی آیت کے تعلق سے امام کی خدمت میں سوال ہوا تفسیرِ انوار النجق پیج نمبر ون فورٹی تری سورہ خیامت کی تفسیر میں آپ نے حدیث بیان فرمائے جس میں اب اصل سے روایت ہے کہ اس نے امام رضا غریب سے سوال کیا اور انہوں نے پوچھا کہ میرے مولا خیامت کے دن رب کو دیکھنے کی آیت جو یہ نازل ہوئی اس کا کیا مطلب ہے کیونکہ اللہ تو دکھائی نہیں دیتا تو امام نے فرمایا اللہ نہ دکھائی دیتا ہے نہ اس کو دکھنا اس کی شایع نشان ہے وہ نہ اس دنیا میں دکھے گا نہ خیامت کے دن دکھے گا کیونکہ آنکھوں میں طاقت نہیں ہے کہ اس کے وجود کو دیکھ سکے وہ ہمیشہ رویت سے بے نیاز و بری رہے گا اس آیت میں رب کے دیکھنے کے معنی اللہ کی حجت کو دیکھنے کے ہے جو خیامت کے دن اللہ کی حجت کا دیدار کرے گا انہی کے لئے خران کہہ رہا ہے وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے جس میں بیان فرمایا دیکھیں ہم پڑھ لائیں اس میں ایک بھی لفظ ہمارا نہیں ہے اے اباسل خداوند کریم نے اپنے حبیب رسول کو تمام انبیاء و ملائکہ پر فضیلت دی ہے پس ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ان کی بیت اللہ کی بیت اور ان کی زیارت اللہ کی زیارت شمار ہوتی ہے رسول خدا کے چہرے کو دیکھنا اللہ کی زیارت کرنا ہے جو دیدارے رسول کرے الفت و محبت سے وہ ویسا ہے جو خیامت کے دن اللہ کے چہرے کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہے تو رسول اکرم نے فرمایا جو مجھے دیکھے گا وہ اللہ کی زیارت کر رہا ہے لیکن عجیب حدیث بیان کی دیکھئے یہ لکھی ہوئی ہے پیج نمبر 143 منزارنی فی حیاتی فقد زار اللہ رسول اکرم نے کہا جو میری زیارت کرے گا میری زندگی میں وہ اللہ کو دیکھ رہا ہوگا یعنی مجھے دیکھنا اللہ کو دیکھنے جیسا ہوگا جو مجھے دیکھ لے گا اسے زیارت توہید نصیب ہوگی میری زندگی میں لیکن عجیب لفظ منزارنی فی حیاتی او بادا موتی جو میری حیات میں مجھے دیکھے یا میری موت کے بعد مجھے دیکھے وہ اللہ کی زیارت کرے گا ہے تو ہمیں آدھی بات تو سمجھ میں آ گئی یا رسول اللہ حیات میں آپ کو دیکھنا سلمان نے دیکھا ابو ذر نے دیکھا آپ کو مغداد نے دیکھا ایسی ہستیوں نے آپ کو دیکھا ان لوگوں کے کیا نصیب کہ وہ آپ کے چہرے کو دیکھ کر اللہ کی زیارت کر رہے تھے لیکن ہم تو آیا ہیں چودہ سو سال بعد آپ اس دنیا سے ظاہری دنیا سے گزر گئے ہیں اب ہمیں یہ بتائیے ہم آپ کو کیسے دیکھیں اسی لئے فرمایا او بادہ موتی جو اب اس دنیا سے گزر جائے تب کیسے دیکھیں گے اسی لئے کیونکہ اللہ کی زیارت کے لئے میرے بعد اور بارہ چہرے آنے والے ہیں جو بھی ان بارہ چہروں کی زیارت کرے گا وہ اللہ کا دیدار کر رہا ہوگا جنہیں قرآن نے کہا اللہ رب ہا ناظرہ توجہے اب بس ایک آخری دلیل سے ہم بات ختم کر رہے ہیں بھئی عیسیٰ کی بحث کون کرے موسیٰ کی بحث کون کرے کیا کہیں ہم بتائیے علی کو ہم زمین کا رب کہے اپنا رب کہے موسیٰ کا کہیں عیسیٰ کا کہے کیا کہیں لیکن ہمیں بس اتنا پتا ہے حسین اس وجود کا نام ہے جس کے خبزے میں مشیعت الہی ہے جو اللہ کی نا کو ہاں کرے جو اللہ کی ہاں کو نہ کرے وہ خدرت رکھنے والے کا نام حسین ہے جس سے بیٹے نہیں دیے گئے تھے اسے ہاں کہہ کر اولاد دلوائی جس پر جہنم واجب ہوئی تھی اسے ہاں کہہ کر جنت میں پہنچ آیا جس کے بالوں پر ختم کر دیے گئے تھے اس کو پر عطا کر پرواز عطا کی وہ مشیعت توحید کا مالک حسین جس کے سامنے نہ عبراہیم کی بات کی جا سکتی ہے نہ موسیٰ اور عیسیٰ کی بات کی جا سکتی ہے ویسی خدرت رکھنے والے حسین کی گفتگوش سے پہلے ہمیں بس اتنا پتا ہے کہ بھائی باپ اپنی اولاد کا رب ہوتا ہے تو اب ہم کیا اس تیس پر بحث کرے علی اس وجود کا نام ہے جو اب کوئی مہیار باقی رہ گیا حسن و حسین کے لیے جو رب ہے وہ وجود علی ہے اس لیے زیارت نے یہ کہا اسلام علیک یا رب بانی آیات اس ہستی پر سلام جو اس کی پوری آیتوں کی ربوبیت کر رہا ہے ایسی ہستی نے خواہش کی کہ میں اس زمین پر جاؤں گا یعنی مدینہ چھوڑتے وقت جتنا غم مدینے میں تھا اتنی خوشی کربلا کی زمین کو ہو رہی تھی وہ اپنے فخر پر اپنے شرف کا انتظار کر رہی تھی حسین کے خدم یہاں پڑے کیا مخام کیا وخار کی عزت اس زمین کو ملی مارک یعنی بدل دیا پورا آج ہمیں سمجھ میں آیا یعنی حسین کے خیام کے بعد ہمیں سمجھ میں آیا کہ اللہ نے اپنی حکمت کے ذریعے سے کعبے پر سیاہ کپڑا کیسے اڑوا دیا کیوں اڑوا دیا ابھی کل حج ہے کل حج ہے آج حسین نے مکہ چھوڑا نو کو حسین مکہ سے نکل گئے ابھی ایک دن رہ گیا تھا اللہ کے گھر کا تواف تھا حج کا دن تھا توجہ ہے نا ایسے عین موقع پر عمرہ کیا نو کے دن حسین چلے اب کوئی اپنے دل کی ازاداری کی فکر معرفت و اعتقاد سے پوچھے نو کو حسین مکہ سے جانے کے بعد کیا کعبہ وہاں رہنا گوارہ کرے گا ہمیں نظر آ رہی ہے بس وہ دیواریں لیکن حقیقت کعبہ کو اگر آپ کو دیکھنا ہو تو کربلا میں ملے گی زمین پر خدم رکھنے سے جو ماحول تبدیل ہوا عجب تاثیر میں انیس نے آمد حسین کا منظر لکھا اور انیس لکھتے ہیں جب کربلا میں داخل شاہ دی ہوا دشت بلا نمون خلد بری ہوا سر جھگ گیا فلق کا یہ آج زمین ہوا خرشید مہوے حسن حسین ہسی ہوا پایا فروغ نئی ارندی کے ظہور سے جنگل کو چاند لگ گئے چہرے کے نور سے زہرہ کے اختروں سے زمین آسمہ ہوئی غازی جہاں چلے وہ زمین کہکشاں ہوئی سبر زپا غیرت باغ جنا ہوئی ایسا مکی ملا کہ رفی المکہ ہوئی دامن جو پاک صاف تھا دشت مصاف کا احرام باندھا کاب نے اس کے تواف کا خدم خدم رکھ دیا حسین نے کربلا کی زمین پر خافلے کو روکا اترے خاک اٹھائی چہرے کے خریب لاکر خاک کو سنگا اپنی وعدگاہ پر وقت سے پہلے پہنچ گیا ہے وعدہ دسوی محرم کا تھا حسین ایک ہفتہ پہلے آ گیا ہے عرش الہی میں بیچینی ہونے لگی سر زمین کربلا پر حسین کا خافلہ اتر کر پھیلنے لگا زمین کو غور سے سب جو دیکھ رہے تھے ایک عجب کیفیت انیس نے لگ دی کہ سب کی نگاہ جب پڑی زمین کربلا پر یہاں 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 تو ایک سنے یہ گفتگو آتی ہے اس زمین کے گلوں سے دلہن کی پور اکبر یہ بولے تھی ہمیں سہرہ کی آرزو اب باز سے یہ کہنے لگے شاہ نے خون یہاں کون سی جگہ تمہیں بھائی پسند ہے اس شیر نے کہا کہ ترائی پسند ہے بنی ہاشم نے اپنے اپنے شہادت کے مقامات دیکھ لیے حسین نے کہا کہ ٹھیک ہے اس زمین کو ہم خریدتے ہیں بنی اسد کے اس خفیلے میں جو خریب رہتے تھے ان سے حسین نے زمین خریدی بس اس زمین کے خریدنے کی خبر خیمے میں کیا پہنچی کہ ایک مرتبہ فضہ کو بھیش کر زینب نے حسین کو بلوایا جب امام حسین وہاں پہنچے تو شہزادی نے کہا کہ بھائیہ میں نے سنا ہے آپ اس زمین خریدنے کا ارادہ رکھتے حسین نے کہا ہاں ہمیں خیامت تک یہ ہی رہنا ہے حسین اس زمین کو خرید رہا ہے کہ اگر آپ اس زمین کو خرید رہیں تو اس زمین پر خبالے پر جو نام ہو وہ نام علی اکبر کا لکھا جائے کہ اس کی کیا وجہ کہ میں نے علی اکبر کو نازوں سے پالا ہے بھائیہ اب جب ہم یہاں خیام کر رہے ہیں تو میں اسی زمین پر علی اکبر کی شادی کر کے اس کے نام کی بستی یہاں بسا ہوں اللہ رہے بہن کے دل میں عمرتے ہوئے ارمان کو وہ باب دیکھ رہا ہے جس کی نگاہوں میں اٹھارہ برس کے جوان کا سینہ اور اس میں پیوست برچی کا پھل نظر آ رہا زمین حسین نے خدی دی اور اس کے بعد اسے ہبا کر دیا بنی اسد سے کہا اس زمین کو تم ہی رکھو یہ حسین کی طرف سے ہبا ہے میری وسیعت یں یاد رکھنا آشور کے دن ہمیں یہاں پر ختل کر دیا جائے گا ہمارے لاش زمین پر بکھرے ہوئے ہوں گے تم لوگ ہمارے لاش کی تدفین کرنا اگر کوئی ظائر میری مزار کی زیارت کے لئے راستہ پوچھتے ہوئے آئے تو اسے میری خبر کا پتہ بتا دینا جب وہ یہاں پر آئے تو اس کے ساتھ نرمی سے پیش آنا اسے تین دن اپنے پاس مہمان رکھنا کھانا اور پانی پلانا اسے کھانے پینے میں کوئی تکلیف نہ اس سے کہنا کہ تجھے یہ کھانا اور پانی پلایا جا رہا ہے اس بھوکے اور پیاسے کے نام پر جو تین شب و روز اس زمین پر بھوکا اور پیاسا رہ گیا جس کے بچوں کی آواز اللہ تر سنی جا رہی تھی اب یہاں حسین بنی اصد سے وسیعتیں کر رہے ہیں کہ ایسے ایسے ہونے والا آئے تم لوگ ایسے ایسے کرنا کہتے کہتے کہا روز آشور جب ہمیں ختل کر دیا جائے گا ہمارے لاشے اس زمین پر بکھرے ہوئے ہوں گے کوئی ہمارا تدفین اور تجہیز کرنے والا کوئی ہوگا نہیں ہمارے گھرانے کو خید کر کے لے جایا جائے گا حسین کی تم سے وسیعت یہ ہے کہ ہماری شہادت کے بعد تم لوگ آنا اور آ کر ہمارے لاشوں کی تدفین کر دینا سپرد خاک کرنا ہمیں کفن پہنا دینا یہ وسیعتیں کی حسین نے بنی اسد کے مردوں کو رخصت کیا کہا کہ تم اپنی خواتین سے یہ کہو کہ وہ یہاں رکی رہے کیونکہ حسین کو ان سے کچھ بات کرنی ہے اب ایک مرتبہ کائناتوں کا امام خواتین کی طرف متوجہ ہوا اور حسین نے کہا کہ اگر تمہارے شوہر حکومت کے درس سے ہماری تکفین نہ کرے تو تم مذروع تہذیب عرب انہیں غیرت دلانا ان سے کہنا کہ اللہ کے رسول کا نواسہ بے گورو کفن اس کا لاشا پڑا ہوا ہے انہیں غیرت دلانا کہ وہ آ کر تجہیز و تکفین کرے ان عورتوں سے وسیعت کرنے کے بعد انہیں بھی رخصت کر دیا حسین نے کہ لیکن اپنے بچوں سے کہے کہ یہاں رکے رہے کیونکہ حسین کو ان سے کچھ بات کرنی ہے بنی اسد کے بچے کھڑے ہوئے تھے ایک مرتبہ اس بچوں کے جن کے درمیان حسین کی آمد ہوئی تو سب نے دیکھا کہ اپنے ہاتھ میں ایک تشت میں کچھ کھجورے لیے ہوئے حسین ان بچوں کے درمیان آ کر کھڑے ہو گئے ہیں اور بچوں کو مسکراتے ہوئے دیکھ دوش نبی کا سوار بچوں کے درمیان میں اپنے گھٹنوں پر بیٹھ گیا ایک ایک بچے کو اپنے ہاتھ سے کھجور کھلاتے کھلاتے حسین کہہ رہے تھے اے بنی اسد کے بچوں اگر حکومت کے خوف سے تمہارے ماں باپ ہماری تطفیر کے لیے آگے نہ آئے تو تم بس اتنا کام کرنا کہ یہاں کھیلتے ہوئے آنا اور ایک ایک زمین میں چھپ جائے اتنی غربتوں میں وسیعتیں کرنے کے بعد گیاروی محرم کو سجاد کیا کے دیکھ رہی تھی حسین کا لاشا بے گورو کفن جلتی ہوئی زمین کربلا پا پڑا ہوا ہے